فلم دبی کنگم مڈرز کی شوٹنگ کے دوران معروف شیف و ادھاکار رنبیر برار نے ادھاکارہ کرینہ کپور سے تھپڑ پڑھنے والے سین کو پندرہ دفعہ فلم آنے کا انکشاف کیا دبی کنگم مڈرز میں کرینہ کپور اپنی بہترین ادھاکاری کے جہور دکھاتی نظر آئیں جو ایک کرائم تھریلر فلم ہے اور اس فلم کے ساتھ کرینہ کپور نے بطور پروڈیسر پہلی مرتبہ کام کیا حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران اس فلم میں کرینہ کے مد مقابل رنبیر برار نے انکشاف کیا کہ کرینہ کپور کے ساتھ کام کرنے کے لیے وہ بہت پرجوش تھے لیکن ان کو گبراہٹ کے مارے بخار بھی ہو گیا تھا انٹرویو کے دوران رنبیر برار نے فلم کے اس سین کے متعلق بات کی جو بہت مشہور ہوا جس میں کرینہ بہت اور ہے جسمید بمبرہ دلجیت کولی یعنی رنبیر برار کو تھپڑ جڑتی ہیں انہوں نے بتایا کہ کرینہ مستقل کہہ رہی تھی میں تمہیں نہیں ماروں گی اور کرینہ کا ہاتھ متعدد مرتبہ ان کے گال کے قریب آیا لیکن گال کچھ ہوا نہیں جبکہ فلم کے ہدایتکار بنسل مہتا کہہ رہے تھے مار دو میں رنبیر کو جانتا ہوں اسے برا نہیں لے گا رنبیر برار نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بغیر چانٹا کھائے چہرے کے تاثرات دینا میرے لیے ایک بہت مشکل کام تھا اور اسی وجہ سے متعدد مرتبہ اس سین کو فلمانہ پرپیکشن لانے کے لیے ضروری تھا پر ایک مرتبہ بھی کرینہ نے میرے گال کو چانٹا مارنے کے لیے چھوا تک نہیں